بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوست یہ اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کو لازمی طور پر اپلائی کرنی چاہیے میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایک سال بہت زیادہ امید ہے کہ اجوداز ملیں گی کیونکہ دوزار بیس میں لوگوں کے پاس کام نہیں تھا بزنس کافی جو ہے ان کے ڈاؤن گئے ہیں یا رنٹا ان کا کافی کمزور رہے گا جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو امداد لازمی ملے گی ویڈیو کی طرف ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہر ویڈیو کے نیچے انفو ہاب کا لنک آپ کو مل جائے گا انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور اس چینل پر انفرمیٹر ویڈیوز ہوا کریں گے اور اس چینل پر صرف اصرف نیوز ویڈیو آیا کریں گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کچھ دوستوں نے مجھے تقریباً آج سے پندرہ دن پہلے کومنٹ کیے اور ابھی بھی آج سے ایک دو دن پہلے بھی ایک دوست نے کومنٹ کیا کہ ہزار یورو والی جو امداد ہے وہ میں اپلائی کرنے کیا تو مجھے نہیں ملی اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ وہ کیوں نہیں ملی کیوں کہ بچہ پیدا ہونے پر وہ ملتی ہے کن کو ملتی ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت جو اسپین ہے اس یہ بچے پیدا کرنے پہ یعنی کہ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اس پہ کچھ نئی امداد کا اعلان کرنے والی ہے فیلحال جو امداد انہوں نے دینی ہے یا جو دے رہے ہیں اس کا میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا اس پہ کیونکہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے سب سے زیادہ بینیفیٹس جو ہے حکومتیں دینے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ فیملیز کو سب سے زیادہ پرولم ہوتی ہے خاص طور پر ایسے حالات میں سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہے میں نے مطرنیداد پترنیداد پہ پہلے ویڈیو بنائی ہے اور ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں اس وجہ سے اس کو سکپ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تو آپ کو بینیفیٹ ملتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں ہزار یورو والی ہزار یورو والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو یہ اپلائی کرنی ہوتی ہے یہ سہوری درسوسیال کے دفتر میں اپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ کن کو ملتی ہے اگر آپ کے پاس ترخیطہ نیمروسہ ہے یا آپ کا تیسرا بچہ ہے تو پھر آپ یہ ہزار یورو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خدانہ خاصتہ آپ کا کیوں بچہ مظہور ہے تب بھی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر خدانہ خاصتہ والدہ اکیلی ہے سلتیرہ ہے والد نہیں ہے تو تب بھی جو ہے آپ ہزار یورو والی امداد اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا امداد ہے بچوں سے ریلیٹڈ وہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریسو منیمہ بیتال جو ہے وہ لازمی طور پر اپلائی کیجئے گا وہ بھی بہت زیادہ چانسز ہیں اس پہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے سات سو اکاون اگر دو بچے ہیں آٹھ سو چھپن اگر تین بچے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ہزار یورو یعنی دو تین یورو کم ہزار یورو آپ کو ملے گا ہر مہینے کا انگریسو منیمہ بیتال پہ اس وجہ سے اس سال انگریسو منیمہ بیتال پہ خاص توجہ دیجئے گا اپلائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ملے گی اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں خاص طور پر نمروسہ کی بات کر رہا ہوں یا دو بی امی یا بی بی دونوں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک رائیت نہیں دی گی یا وہ ہے فورٹی فائب پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ملازمہ کی یا ملازم کی تنخواہ جو ہے بچوں کو سنبھالنے والی جو جس کو کہتے ہیں کیر ٹیکر وہ دیکھ بال کرنے والی اس کی آپ سیلی جو ہے سوری دی سوسیالل سے فورٹی فائب پرسنٹ تاک اپلائی کر سکتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ بچوں کے والد اور والدہ دونوں کام کرتے ہیں تو اس امداد سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور امداد ہے وہ یہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی یہ ترخیطہ نیمروسہ والوں کے لیے جو ہے وہ ایک سو یورو تین بچوں پہ اور دو بچے چار بچوں پہ دو سو یورو پار منت اسندہ دیتا ہے لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں نیمروسہ کی نہیں کر رہا نیمروسہ ہو یا نہ ہو لیکن والدہ کام کرتے ہو مثال کے طور پہ وہ آتونم ہوئے شاہ وغیرہ چرا رہی ہے یا وہی جاب کر رہی ہے تو اس پہ بھی اسندہ جو ہے بے شک آپ کا ایک بیبی ہے دو بیبی ہیں تین بیبی ہیں لیکن آپ کام کرتی ہیں یہ والدہ کے لیے ہے تو اس کو سال کا بارہ سو یورو ملے گا یعنی کہ ہر مہینے ایک سو یورو اسندہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا فار ایکزمپل میں یہاں پہ ایکزمپل دیتا ہوں تو کیا ہوگا اگر تو آپ کا ایک بچہ ہے تو ایک سو یورو آئے گا اور پلس آپ کام کرتے ہیں پلس آپ کو ایک سو یورو وہ آئے گا اس کے ساتھ ملازمہ کی فورٹی پر فائی پرسنٹ تنخواہ بھی سہوری درسوسیال پی کرے گی اگر آپ کے تین بچے ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی سو پلس اگر چار ہیں تو دو سو وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو بینیفٹس کی صورت میں اچھی خاصی اماؤن جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی تو دوستو ایک لنک میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں اس لنک میں تمام انفرمیشن جو آپ ایودہ لے سکتے ہیں بچوں سے ریلیٹر اس کی انفرمیشن ہے اپلائی کرنے تاکہ کہ وہاں پہ لنک ہے آپ نے وہ غور سے پڑھنی ہے تمام سٹیٹمنٹ ہر ایودہ کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کا کلر سبز ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہاں سے آپ وہ لنک پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو امید ہے کہ میری اس کاؤش سے آپ کو ضرور کوئی نہ کی فائدہ ہوگا اس سے ریلیٹر اگر پھر بھی آپ کی ذہن میں کوئی کسٹن ہوگا تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے